صلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد باب قصت خزاعت یہ باب ہے خزاعت قصہ کے بارے میں امام مخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق بن ابراہیم نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن آدم نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی اسرائیل نے ابو حسین سے وہ ابو صالح سے وہ ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ سے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بن لحی بن قامعہ تھا ابن خندفہ ابو خزاعتہ یہ امر بن لحی بن قمعہ بن خندف یہ خزاعت قبیلے کا باب ہے امام مخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے وہ کہتے ہیں ہم نے سعید بن وسیب کو سنا وہ کہتے ہیں کہ البحیرت اللہ بحیرہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے دودھ کو اس کے تھن کو تواغیت کے لیے روک دیا جاتا ہے وَلَا يَحْلِبُهَا أَحَدٌ مِّنَ الْنَاسِ لوگوں میں سے اس دودھ کو کوئی دھو نہیں سکتا استعمال نہیں کر سکتا وَسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِعَالِيَةِهِمْ اور سائبہ وہ اونٹنی وہ سواری ہوتی تھی جس کو وہ چھوڑ دیتے تھے اپنے معبودوں کے لیے فَلَا يُحْمَرُ عَلَيْهَا شَعِبُ اس پر کوئی چیز لادی نہیں جاتی تھی قَالَ وَقَالَ أَبُوْهَا لَتَقَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ ابو ریلہ نے کہا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَأَيْتُ عَمَّرَ بِنَ عَامِرِ بِنِ لُحَيِّ بِنِ خُزَاعَا يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّار وَقَانَ أَوَّرِ مِن سَيَّبَ السَّوَائِبُ میں نے دیکھا عمر بن عامر بن لحی الخزاعی کو وہ اپنی آنتیں آگ کے اندر کھینچ رہا تھا اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اونٹنیوں کو بتوں کے نام پر چھوڑا خزاعہ کون ہے خزاعہ ایک قبیلہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب امہ جان حاجر کو مکہ میں سوڑ کر رہے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اس کی خدمت اس کا انتظامہ انسلام اسماعیل علیہ السلام کے سر رہا تھا اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بارہ بیٹے تھے ان بیٹوں کے ذمہ رہا تھے ان بیٹوں کے گزرنے کے بعد ان کی طاقت کمزور ہوتی گئی نظام آگیا ان کے ننیال بنو جرہم کے پاس بنو جرہم وہی قبیلہ ہے جو امہ اسماعیل کی اجازت سے پانی دیکھ کر یہاں پر ٹھیلا تھا آہستہ آہستہ انتظام مکہ کا سارا ہی انہوں نے سنبھال لیا یہ کیفیت بن گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو پہ پوچھتا بھی نہ ہوئی سب انتظام بادشاہت بنو جرہم کے پاس آئے بنو جرہم نے صدیوں اس بیت اللہ کے اوپر حکمرانی کی پھر جب ان کے اندر خرابی اور بیرار بیدا ہوا تو ان سے حکومت چھینی تھی بنو خوزہا نے بنو خوزہا کون ہے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث سے سنجھے کہ بنو خوزہا یہ وہ قبیلہ ہے جو عمر بن لحی کی اولاد سے یہ عمر بن لحی کون ہے یہ عمر بن لحی وہ پہلا شخص ہے جس نے اسماعیل کی اولاد میں شرک داخل کیا اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں شرک نہیں تھا یہ وہ پہلا بدوقت ہے جو کفر اور شرک ان کی اولاد میں لے کر آیا کیسے لے کر آیا اس کے مختلف داستانے نمبر ایک یہ شام کی طرف جاتا تھا تجارت کے لیے وہاں سے اس نے لوگوں کو دیکھا وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ وہاں سے بت لے کر آیا پھر اس نے وہ جو معروف بت تھے لاکھ مناتھ ازہ وہ سب اس کے ہی امپورٹ کردہ تھے دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس کے پاس کچھ جنات اور شیعاتین بھی اس کے ساتھ آتے تھے ایسے کاموں پر وہ آتے ہیں انہوں نے اس کو بتایا کہ تم جدہ جاؤ جس کو لوگ جدہ کہتے ہیں تم وہاں پر جاؤ وہاں پر میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں اس جگہ کی کھدائی کرو وہاں سے بت نکلیں گے وہی نو علیہ السلام کی قوم کے پانچ بت جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے وہ بت بھی اس نے نکلوائے اور لا کر ایک ایک قبیلے کو بانٹ دیا کہ یہ تمہارا ہے یہ تمہارا ہے اساف اور نائلہ اساف مرد کا نام تھا نائلہ عورت کا نام تھا انہوں نے حرم کے اندر مو کالا کیا اللہ تعالی نے ان کو بطور عبرت بت بنا دیا اس نے یہ کیا کہ ان دونوں بتوں کو اٹھا کر ایک کو صفا پر رکھ دیا اور ایک کو مروہ پر رکھ دیا یہ بدکار تھے رفتہ رفتہ یہ سرکار بن گئے لوگ ان کو سلام کرنے لگے لوگ ان کو چھونے لگے جو صفا مروہ پر جاتا وہ اس کو چھوٹا متبرک اسی لیے اس آیت کو سوچیں اللہ نے جو قرآن میں کہتا ہے جو عمرہ کرے یا حج کرے وہ صفا اور مروہ کی اگر سعی کرتا ہے تواف کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس آیت کا پسے منظر کیا ہے اس کا پسے منظر یہ ہے کہ جب اسلام لائے صحابہ اکرام انہوں نے کہا ہم صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے کیوں صفا مروہ پر تو بت پڑے ہوئے تھے تو ہم تو بتوں کی طرف نہیں جائیں گے ہم مسلمان ہوگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو صفا مروہ کی سعی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اختیار تھا جو کرنے تو کوئی بات نہیں نہیں وہ فرض ہی ہے صفا مروہ کی سعی لیکن وہ جو کہا گیا تھا نا گناہ نہیں ہے وہ اس پسے منظر میں کہا گیا تھا کہ وہاں پر بت پڑے تھے دو کہ ان بتوں کی وجہ سے تم صفا مروہ کو نہ چھوڑو صفا مروہ کو اللہ کی نشانیاں میں سے ایک نشانیاں یہ تین مرکزی کارم اس نے کیے اس کے بعد پھر اس نے سنت لگا دی بنی اسماعیل کے اندر بت بنانے کی پھر ہر قوم کے اندر ہر گھر میں بت داخل ہو ایک تو اس نے بت پرستی اسماعیل کے اولاد میں داخل کی دوسرا اس نے منحوس کام یہ کیا کہ اس نے عربوں کے ہاں جو جانور چھوڑے جاتے تھے جس کا قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالی نے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِّن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ یہ چار قسم کی بدعات اور شرکیات بھی دین اسماعیل کے اندر اس میں میں داخل ہو بحیرہ کون ہوتا ہے انہوں نے ایک رسم بنا لی تھی کہ کچھ جانور ان کا دودھ صرف اور صرف مجاور پییں گے جو بتوں کے مجاور ہوتے ہیں یا ان کی آستانوں پر دودھ استعمال ہوگا عام بندہ ان کا دودھ نہیں پی سکتا جس طرح ہمارے زمانے کے مشرقین کہتے ہیں کہ فلان تاریخ کا دودھ جو ہے نا وہ ہم بیچ نہیں سکتے وہ دربار پہ بھیجیں گے اگر نہ بیجانا تو جانور دودھ دینا چھوڑ دیں دوسرا اس نے یہ کیا اس کا نام بحیرہ دوسرا تھا سائبہ سائبہ وہ جانور ہوتا تھا جس کے بارے میں یہ نظریہ بنا دیا جاتا تھا کہ اس جانور پر نہ کوئی سمان لادا جا سکتا ہے نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی بتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے بتوں کا کوئی مجاور خادم مرید اس کو استعمال کر سکتا اور بندہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَام وَسِيلَةٍ 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 وَرْحَام اس کے بھی یہی استعلاحات تھے وَسِيلَةٍ اس کو کہتے تھے وہ اونٹنی جو پی در پی دس اونٹنیاں پیدا کر دیتی یا اس کے مختلف تعبیرات اہلے علم نے کی اس کو وَسِيلَةً کہہ کس ہو وَسِيلَةٍ کے معنیٰ ملانے والے کہ جو پی در پی بچے ملائی جا رہی ہے اور ہام اس اونٹ کو کہتے تھے جس اونٹ کی جفتی سے اس کے تعلق قائم کرنے سے بچے پیدا ہوتے تھے ایک مقدار رکھی ہوتی تھی اس سے اتنے بچے پیدا ہوگئے تو یہ ہام ہو یہ بزرگ ہو جائے گا یہ عرب کے اندر بھی بدعات اس بندے نے جات کی جس طرح آپ نے دیکھا یہ کچھ آزاد گائنیاں چھوڑی ہوتی ہیں انہوں نے بتوں کے نام ہوتی یہ قبروں کے نام ہوتی وہی چیز ہے لیٹے اور کھڑے کا فرق ہے جس طرح انہوں نے یہ گائیاں چھوڑی ہوتی ہیں بکریاں چھوڑ دیتے ہیں اونٹنیاں چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ نظریہ ہے کہ جو مشرقین کا یہ عمر بن خوزائی کا کام تھا جس کی طرف یہ قبیلہ بنو خوزائی منصور تھا اس کو خوزائی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ قبیلہ تھا اصل یمن کا یمن کے اندر چار سو پچاسی ہیں بامن قبل یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائے سے تقریباً سو سو سال پہلے یمن کے اندر ایک ایسا تاریخی سیلاب آیا تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا سیل العارم کے نام سے یمن والوں نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا پہاڑوں کے دروں کو بند کر کے چاروں طرف پہاڑ تھے اور جو درے تھے اس کو بند کر کے ایک عظیم الشان انہوں نے ڈیم بنایا تھا اور اپنی کھیتی باری اپنی ضرورت کا پانی ماں سے بیتے تھے کیونکہ ریکستانی علاقے تھے باری جب ہوتی ہوتی انہوں نے ڈیم بنایا صدیوں وہ ڈائم قائم رہا لیکن جب اللہ نے ان کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اسے ڈیم کو کھوکھلا کر دیا اس پر کی چوہوں نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا پھر وہ ڈیم ٹوٹا اور وہ تاریخی سیلاب آیا جس کا قرآن نے ذکر کیا اس سیلاب کی وجہ سے وہاں پر یمن کے جتنے قبیلے تھے وہ شزرہ مزرہ ہو گئے دائیں بائیں بکھر گئے یہ جو قبیلہ تھا نا عمر بن لحی کا اس کو خوزا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جا کر مکہ کے گرد انہوں نے ڈیلے ڈال دیئے کھسک گئے وہاں سے اسی سے اس کا نام پڑ گئے خوزا جس طرح اخسام بن ثابت نے بھی اپنے شعر کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ان کو خوزا اس لیے کہا جاتا اب اگلی بات ہے کہ یہ خوزا کون قبیلہ تھا یہ پیسے ایک قبیلہ آپ نے سنا اسلم اسلم قبیلہ دو دن پہلے دی اس کو جوی یہ اسلم جو تھا وہ اس کا بھائی تھا اس عمر کا اب یہ پیسے سے کون ہے اور اسلم قبیلہ کے بارے میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ وہ قہطان میں سے ہے دوسرا قول ہے وہ ادنان میں سے ہے اسی طرح خوزا کے بارے میں بھی یہی قول ہے اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ مذر قبیلے سے ہے مذر وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلیل ہے اور خندب یہ جو حدیث کے اندر لفظ آیا ہے خندب خندب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الیاس بن مذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر ایک باب بنتا ہے یہ اس کی بیوی تھی اور جس وقت الیاس فوت ہوا تو یہ اس کے غم میں اس کی محبت میں سہراؤں کی طرف نکل گئی بیابان علاقوں کی طرف نکل گئی پانی نہ ہونے کی وجہ سے کھانا ادھر مرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا جس نے مرنا ہے نا وہ پانی کی جگہ چھوڑ کے کسی طرف نکل جائے بس ایک دن دو دن تین دن وہ خود ہی مر جائے گا پانی نہیں کھانا نہیں کیا کرے گا عرب کے تقتے سہراؤں کی گرمی اس کو مار دیتی تھی یہ نکل گئی اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے اس علاقے میں رہ گئے اس کو اگر کوئی پوچھتا یہ بچے کس کے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ خندب بنو خندف یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھے اس عورت کی اولاد ہے جس نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا ماں باپ تو ماری گیا ماں بھی مار گی گوئے بچے ضائع ہو گئے اس مناصب سے الغرض یہ وہ کچھ تاریخی باتیں جو ابن حجر نے فتل باری کے اندر اس بات میں لکھی ہے میں نے آپ کے گوشت خزار کر دی یہاں پر جو امام بخاری کے مراد ہے وہ کیا ہے امام بخاری کے مراد یہ ہے کہ بنو خوزاع بھی امام بخاری کے میلان کے نطابق اسماعیل کی اولاد میں سے اور یہ بتانا مقصد ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں بنو خوزاع یعنی عمر بن لوحی کے آنے تک توحید رہی ہے اس کے بعد اس نے شرک داخل کیا اور بہت سارے قبائل اس میں تباہ ہو گئے ماں سوائے چند لوگوں کے وہ توحید پر قائم رہے ہیں باقی سب کو یہ خس و خاشاک کی طرح بہا کے لئے گیا یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد ہے آگے امام بخاری نے سعید بن المسیب کا قول بھی نقل کیا یہ ہر علاقے میں جو جانور چھوڑا جاتا تھا اس کی اس سلا بھی کچھ الگ ہوتی تھی اس مناسبت سے امام بخاری صدیس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں باب قصت اسلام ابی ذرنی الغفاری رضی اللہ عنہ جب قریش کے قبائل بتا دیئے عرب کے قبائل بتا دیئے ان کا تعارف کروا دیئے اب ان کے اسلام لانے کے واقعات شروع ہو رہے ہیں سب سے پہلے ابو ذر کے غفاری کے اسلام لانے کا واقعات وہ اسلام کیسے لے کر آئے ہیں امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عمر بن عباس نے وہ کہتے ہیں بیان کیا ہمیں عبد الرحمن بن مہدی نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کہ مطنع نے ابو جمرہ سے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے ہیں لما بالغا ابا درن مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو ذر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بارے میں خبر پہنچی ابو ذر اپنے بھائی سے کہنے لگے سوار ہو اور اس بندے کی طرف چلو اس وادی کی طرف جاؤ یعنی مکہ کی طرف جاؤ یہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کے بارے میں خبر تو لے کر آؤ یہ کہتا ہے میرے پاس آسمان سے خبر آتی ہے پتہ کرو اس کو وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ عَتِنِي اس کے کچھ باتیں سنو پھر میرے پاس آؤ فَانْطَلَقَ الْأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَاسْمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعْ إِلَىٰ أَبِي غَرٍ فَقَالَ لَهُ اس کا بھائی چلا وہ آیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنی پھر وہ ابو ذر کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا رَعَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے وہ اخلاق کی اندہ اندہ باتیں کرتا ہے وَقَلَامًا مَا هُوَا بِالشِّعْرِ اور ایسی باتیں کرتا ہے جو شیر نہیں ہے ایسی کلام بولتا ہے شیر نہیں ہے وہ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِ مِمَّا عَرَتُ ابو ذر کہنے لگے یار میں نے تجھے جس کام کے لیے بیجا تھا وہ کام تو نہیں کرتے آئے تو نے میری مراد پوری نہیں کی فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَا اس نے اپنے ساتھ کچھ زادے را لیا کھانے پینے کا اور اپنے ساتھ ایک مشکیزہ رکھا اس کے اندر پانی تھا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً وَمَسْجِد مَكَّا آیا فَأَتَلْ مَسْجِدَ وَمَسْجِدَ آیا عَبُو ذر فَلْتَ مَسْنَ نَبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَا يَعْرِفُهُ وہ اللہ کے نبی کو تلاش کرنے لگا اور آپ کو بے چانتا نہیں تھا وَقَرِهَا اِنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْدُ اللَّيْلِ اس نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ کسی سے پوچھے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ لوگ اس کے دشمن ہیں اس نے دیرتے وہ پوچھا کسی سے نہیں کون ہے وہ تلاش کرتے کرتے رات ہو گئے فَرَآهُ عَلِيٌ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ علی رضی اللہ نے اس کو دیکھا اور پیچان گئے کہ یہ اجنبی بندہ ہے کیونکہ محدود علاقے ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ بندہ مارے گاؤں کا نہیں فَلَمَّا رَآهُ تَابِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ جب علی رضی اللہ نے اس کو دیکھا اس سے کسی قسم کا کسی نے کوئی سوال نہ کیا یعنی دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی سوال نہ کیا علی اس کو اپنے گھر لے گے صبح ہو گئی ثُمَّحْ تَابَلَا قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ پھر انہوں نے اس کو مشکیزہ دے دیا اور کچھ زادیرہ دے دیا اور وہ پھر مسجد کے طرف آن گئے وَازَلَّ ذَالِكَ الْيَوْمْ اور یہ دن بھی گزر گیا وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُ حَتَّى أَمْسَى فَآدَ عِلَى مَسْجَعِهِ وہ ایسا نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی اس سے ملتے اس کو دیکھتے دن گزر گیا رات کو پھر علی رضی اللہ رات کا وقت ہو گیا وہ لیٹ گئے فَمَرَّ بِهِ علی علی بہاں سے گزرے فَقَالَ أَمَا نَعْلَ لِلْرَجُلْ مَا اس بندے کو اپنی منزل نہیں ملی اخلاق والے لوگ تھے یہ نہیں کہ مجھے اس سے کیا لگے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ مہمان ہیں آؤ میرے ساتھ چلو فَأَقَالَهُ فَضَحَبَ بِهِ مَاہُ اس کو اٹھایا اس کا اپنے ساتھ لے گئے لَا يَسَلُواْحِدُ مِنْهُمَا سَاحِبَهُ انشَئِئِنْ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی حَتَّى اِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّالِفِ جب تیسرے دن فَعَادَ عَلِيٌ عَلَى مِثْتِ ذَلِكَ پھر عَلِي آئے تو یہ بندے نے دن وقت میں گزارا فَأَقَامَ مَعَاهُ اس کو علی نے اپنے ساتھ اٹھایا ثُمَّ قَالَ اَلَا تُحَدِّثُنِ مَا الَّذِي أَقْدَمَكَ او بھئی بات کہو یہاں پر کیا لینے آئے کیا چیز تمہیں یہاں لے کر آئی ہے قَالَ اِنْ اَعْطَئِتَنِ عَهْدًا وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدًّنَّنِ فَعَلْتُ اگر تُو میرے سے وعدہ کرے گا اختہ میساق احد میرے سے قائم کرے گا کہ تُو میری رہنمائی کرے گا تو پھر میں تجھے بتاؤں گا فَفَعَلَ اس نے کہا ٹھیک ہے فَأَكْبَرَهُ اس ابو ذر نے علی رضی اللہ عنہ کو خبر دی نبیوں میں اس کو تلاش کرنے ہیں قَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ وَمَنْدَتُ حَقَهَ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّكَ رَسُولَهَا فَإِذَا أَصْبَحْتَا فَاتَّبِعْنِي فَإِنِّي إِن رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُكَ أَنِّي أُرِقُ الْمَا صبح جب ہونا تو میرے پیسے پیسے آتے جانا اور حالات اتنے سخت تھے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چل نہیں سکتے تھے کہا کہ اگر میں خطرہ محسوس کروں نا تو میں دیوار کی طرف ایسی کیفیت میں کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں پیشاب کر رہا ہوں اور تو پیچھے سے آکے ایسے آگے سنگی آگے نکل جانا تاکہ کسی کو شک کی نہ پڑھے کہ تو میرے پیچھے آ رہا تھا فَإِن مَزَيْتُ فَتَّبِعْنِي اگر میں سیدھا چلتا رہا میں نے خطرہ محسوس نہ کیا پیشاب کے بہانے نہ رکھا تو میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا حتی تدخل مدخل یعنی تاکہ جہاں میں داخل ہوں تو داخل ہو جائے فَفَعَلَا اس نے ایسے کیا فَانْتَلَكَ يَقْفُوهُ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا حتی داخل علیہ نبی یعنی تاکہ علی اللہ کے نبی پر داخل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم وَدَخَلَ مَعَهُ وہ ابو ذربی علی کے ساتھ داخل ہوگی فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا وَأَسْلَمَ مَقَانَهُ اسی جگہ اسلام لے آئے پیچان گیا فَقَالَ اللَّهُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اِرْجِعَ الَا قَوْمِقَ فَاَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَعْتِيَكَ اَمْرِ آپ نے فرمایا واپس سے لے جاؤ اپنی قوم کی طرف انہیں خبر دو اسلام کے بارے میں یا تک کہ میرا حکم جب تیرے پاس آئے نہ پھر تُو نے میرے پاس آنا ہے اور اعلانی اکام کرنا ہے حَلَوَ الَّذِي نَفْسِ بِعَدِهِ لَأَسْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ زَحْرَانَهِ اس سے کہا ذات کی قسم جس کے آپ میں میری جان ہے میں جب تک ان مشرقوں کے درمیان چیخ کر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کروں میں واپس نہیں جاؤ رہا فَخَرَجَ وَنِكْلَ حَتَّى عَتَى الْمَسْشِرَ بَيْتِ اللَّهِ فَنَادَ بِعَلَى صَوْتِهِ اونچی آواز سے پکارنے لگا اَسْشَدْ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدِ الرَّسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمِ پھر لوگ کھڑے ہو گئے فَدَرَبُوهُ حَتَّى عَزْجَعُوهُ اس کو مارنے لگے حتیٰ کہ اس کو زمین پر گرا دیا وَأَتَلْ عَبَّاسُ عَبَّاسَ آئے فَأَقَبَّ عَلَيْهِ ایسے اس کے اوپر جھک گئے بچھ گئے اس کو بچانے کے لئے فَقَالَ وَيْلَ قَالَ وَيْلَكُمْ لوگوں سے کہا اپنی قوم سے کہا قریشیوں سے کہا تمہارے لئے بربادی ہو اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مِنْ غِفَار اور تمہیں پتہ نہیں یہ غفار قبیلے کا اور یہ غفار وہ یہ جو حاجیوں کی چوریاں بھی کیا کرتا تھا تمہیں پتہ نہیں یہ غفار قبیلے کا بندہ وَأَنَّ تَرِيكَ تِجَارِكُمْ إِلَى الشَّام اور تمہارے جو شام جانے کا رستہ نب تجارت کا وہ غفار قبیلے کے رستے سے آتا ہے یہی سے گدر کر جاؤگے تم فَأَنْقَدَهُ مِنْهُمْ اس نے ان کو ان سے بچایا ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِي لِمِتْلِهَا پھر اگلے دن پھر ابو عزر بیت اللہ گئے اور جا کر کہا یہی کلمہ شہادت کا فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ انہوں نے ابو عزر کو پھر مارا اس پر لپک پڑے فَأَقَبَّلْ عَبَّاسُ عَلَيْهِ پھر عبَّاس اس پر جھوکے اور اس کو بچایا یہ ابو عزر کے اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طریقے سے آئے کس طریقے سے آ کر اسلام کے بارے میں معلومات کی اور کیسے پہچانا اور کیسے قبول کر لیا مختصر یہی ہے کہ انتہائی مشکل حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی علی رضی اللہ عنہ ان کے لئے ذریعہ بنے جس وقت اللہ تعالیٰ نے اسلام دل میں داخل کر دیا پھر اتنی جرت آگئی کہتے ہیں کہ اب میں اس کا اعلانیہ طور پر اعلان کروں میں پھر واپس جائیں اعلانیہ طور پر اس کا عرب کے اندر اعلان کیا مار کھائی کیونکہ جب ایمان دل کے اندر آتا ہے نا بندے کے اندر ایک عجیب قسم کی جرت سے آ جاتی ہے پھر وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے یہ ایمان کی برکت ہوتی ہے تو جرت آگئی مار کھائی اللہ نے بچاہ لیا انشاءاللہ اس واقعے پر مزید کچھ تفسرہ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق اطافر لائے اللہم منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزیدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث ممبر پینٹی سو بیس اکیس بائیس موسیقی